السلام علیکم دوستو امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پہلے بات کریں گے پرتکال کی اس کے بعد ہم لوگ اپنے اٹالین جو ہے وہ نیوز کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے بات کریں گے پرتکال کی جو کہ میں اپنے کچھ ویورز کے کہنے پر یہ بنا رہا ہوں کیونکہ میرے بہت زیادہ ویورز ہیں جو پرتکال سے تعلق رکھتے ہیں یا اٹلی سے وہ پرتکال کی ہیں تو انہی کے کہنے پر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں پرتکال میں رہتے ہوئے آپ نے جو ہے پرتکال کی گورنمنٹ سے کس طرح اور کون کون سے جو بینیفیٹ ہیں اس وائرس کی صورتحال میں جو بھی پرتکال گورنمنٹ کی طرف سے خراجات وہ لینے ہیں تو وہ کس طریقے سے ملیں گے اور کت کتنے ملیں گے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس میں آپ لوگ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پرتکال کی ریزیڈنسی ہو یا پھر کوئی بھی کسی قسم کا پیپر ہو کیونکہ پرتکال کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اس وقت جو لوگ بھی پرتکال میں موجود ہیں وہ چاہے غیر قانونی طور پر ہیں یا ریزیڈنس کے طور پر وہاں پر رہ رہے ہیں یا جن لوگوں نے آسالم کیا ہوا ہے وہ لوگ ان سب کے سب لوگوں کو سہولیات دی جائیں گی وہ سب لوگ جو کہ پرتکال میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کے لئے گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یکم جولائی تک لیگل ہیں اور ان لوگوں کو بھی پورے کے پورے حقوق دیے جائیں گے گورنمنٹ نے ہر بندے کو اپنی طرف سے تین مہینے تک کے اخراجات دینے کا وعدہ کیا ہے اس حساب سے آپ کو پرتکال گورنمنٹ کی طرف سے ایک مہینے میں چار سو سے چار سو پچاس یورو تک دیے جائیں گے جو کہ آپ کو ایک جولائی تک مل سکتے ہیں یہ پیسے حاصل کرنے کے لئے آپ ایسے حاصل کرنے کے لئے آپ کو اپنے بوز سے ایک پیپر لینا پڑے گا جس پیپر کو کارتا دی فنگو پیرگو کہتے ہیں وہ آپ جو پیپر لے لیں گے وہ پیپر لینے کے بعد آپ کو ایک جو ہے چینٹر دین پاگو کے آفس میں جانا ہوگا وہاں پر جا کر آپ نے جو ہے اس کو جمع کروانے کی اپیل کرنی ہے یہ جو آپ کا لیٹر ہوگا اس کے ساتھ وہ آپ کو ایک فارم دیں گے وہ فارم آپ کو فیل کرنا ہے وہ فارم فیل کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر یہ آپ کا لیٹر اور وہ فارم دونوں چیزیں جو ہے جمع کروا دینی ہے تو جمع کروانے کے بعد وہ آپ کو رسید دیں گے تو آپ آپ کو جو بھی بینیفیٹ ہوں گے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے اور جو لوگ اپنا کام کرتے ہیں ایسے افراد کے لئے سیکور فیچہ لے کہ آفس میں جانا پڑے گا وہاں پہ آپ جانے کے بعد آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں آپ کو بتا لگ جائے کہ آپ کے قریب کون سا وہاں پہ آفس ہے وہ ان کی کون سی شاخ ہے اب وہاں پر چلے جائیں تو اس صورت میں آپ کے جو بھی بینیفیٹ ہوں گے آپ اپنے وہاں کے ڈاکومنٹس دی دی ہے جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جو بھی بینیفیٹ ہوں گے وہ آپ لوگوں کے آپ کو ان کی طرف سے مدد کی صورت میں مل سکتے ہیں یہ تھی پرتکال کے متعلق اپڈیٹ ابھی ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنی اٹالین نیوز کی طرف اچھا میرے سے کچھ بھائیوں نے پوچھا تھا کہ اٹالین میں آپ نے اپڈیٹ دی تھی کہ جو ہے بجلی پانی گیس کے بل کی کہ وہ کچھ جو ہیں وہ ماف کر دیا گیا کچھ رہ گیا اس کے میں آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہی تک جو ہے اٹلی میں گہرہ کمونوں میں جن جن کے نام جو جو نام شامل ہیں وہ آپ کو پھر سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے اور باقی رہی بات کے دوسرے علاقوں میں دوسرے کمونوں میں کہ جہاں پہ بھی کاروبار بند ہے اس کے بارے میں گورٹمنٹ نے جو ہے وہ اعلان پہلے ہی کر دیا تھا جو کہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو وہ انشاءاللہ آپ کو افیشل اپ ڈیٹ کچھ دن میں میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی بڑھتے ہیں اپنی اگلی اپ ڈیٹ کی طرف کہ کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ ہم نے ایمس کا جو ہے وہ دماندہ کیا تھا چھے سو یورو والا تو اس کا جو ابھی تک ہمیں ریپلائے نہیں ہے یا کوئی پیسے نہیں ہے میرا بھائی پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کو ابھی تو آپ لوگ انہیں دماندہ کیا جب آپ لوگ دماندہ کرتے ہیں دماندہ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے ایمس کی طرف سے ایک میل آتی ہے وہ میل آپ میرے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میل آپ جب آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس میل کو اپنے پاس سیف کر لیں یہ آپ کیا ایک قسم کا ریشیبوتہ ہی ہے اگر آپ کے بعد میں پیسے نہیں آتے تو آپ اس میل کو دکھا کر اپنے اس ریشیبوتے کو دکھا کر آپ پوچھ سکتے ہیں اس کی آفیس میں کہ کس وجہ سے نہیں آئے کیا پرابلم ہے تو ویسے جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ میل آنے کے بعد کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ریشیبوتہ ملتا ہے وہ بھی میں نے اپلائی کیا تھا وہ آپ اس پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو کئی لوگوں کے پاس یہ بھی ریشیبوتہ آتا ہے یہ آپ اپنے پاس رکھیں اور آپ کے جو پیسے ہیں وہ پندرہ اپریل کے بعد آنا شروع ہوں گی یہ گورنمنٹ کا ابھی اس وقت کا کہنا ہے کہ ابھی تک پندرہ اپریل تک جو ہے اس دماندے کا ٹائم ہے پندرہ اپریل کے بعد جو ہے آپ کے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے ابھی ذرا دیکھتے ہیں کل تک کی کرونا وائرس کی کون کونسی اپ ڈیٹ ہے یو ایسے میں کل کے دن میں چوبیس گھنڈوں کے جران جو ہوا ایک ہزار ساتسو تریسٹھ لوگ جو ہے وہ موت کا شکار ہوئے ہیں اور جو چوبیس گھنڈے کے اندر کیسز وہاں پہ ریجسٹر ہوئے ہیں وہ پچیس ہزار چار سترانوے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں یو ایسے ابھی اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پر چل رہا ہے اس میں جو ٹوٹل کیسز کی تعداد ہے یو ایسے میں چار لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہے اس کے بعد جو ہے سپین ہے سپین میں ٹوٹل کیسز کی تعداد ایک لاکھ لٹالیس ہزار دو سو بیس ہے جو نئے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں وہ چھ ہزار دو سو اٹھائیس ہے اور ابھی تک جو چوبیس گھنڈوں کے دران آموات واقع ہوئی ہیں وہ سات سو سنتالیس ہے اور اس کے بعد جو ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد چودہ ہزار سات سو بانوے ہے اس کے بعد ایٹلی ہے ایٹلی میں ٹوٹل کیسز کی تعداد ایک لاکھ انتالیس ہزار چار سو بائیس ہے اور جو نئے کیسز ہیں وہ تین ہزار اٹھ سو شہتیس ہیں اور جو ٹوٹل اموات سترہ ہزار چھ سو انتر ہو چکی ہیں اور چوبیس گھنٹے کے دوران جو پائیس سو بیتالیس ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فرانس ہے فرانس میں ٹوٹل کیسز ایک لاکھ بارہ ہزار نو سو پچاس ہے اور مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پائیس سو اکتالیس ہے اور اس کے بعد جرمنی ہے جرمنی میں مرنے والوں کی تدہ دیکھ سو بانوے ہو چکی ہے اور جو ہے ٹوٹل کیسز ایک لاکھ بارہ ہزار ایک سو تیرہ ہیں اور جو نئے کیسز آیا وہ چار ہزار چار سو پچاس ہیں اس کے بعد آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو باقی بھی کنٹریز کے نظر آر ہو گئے اگر آپ کو کسی کنٹری کے بارے میں یا اپنے کسی کمونہ کے بارے میں جاننا ہے تو آپ اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں ہم آپ کو ضرور ریپلائی کریں گے یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اپنا اور اردید کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ